ایک پیار کی نگاہ سے دیکھیں تو میرا یہ جملہ بھی بہت وائرل ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو عرش اور فرش دونوں پر جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے خوشی منائی جاتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے آپ اپنی بیوی کا جب صبح ماتھا چوم کے نکلتے ہیں نا آپ اس کے ہاتھ چوم کے نکلیں آپ یقین کریں یہ ہم عدبن جو ہے وہ کسی بھی بزرگ کا یا کسی بھی بڑے بندے کا جو ہاتھ چومتے ہیں نا وہ بیوی جو آپ کے لئے کپڑے دھوتی ہے آپ کے لئے برطن دھوتی ہے آپ کے لئے کام کرتی ہے آپ کے بچے سمالتی ہے آپ کے کپڑے استری کرتی ہے آپ کے لئے کھانا پکاتی ہے جنباتوں سے اگر وہ ہاتھ آپ چومتا شروع کر دیں اور اس کا ماتھا چوم کے نکلیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے خوشی کے ہارمونس چاہیں وہ ختم نہیں ہوں گے سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا اور اس بیوی کا بھی اچھا گزرے گا ہاں وہ تو دیکھیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ آگے آپ جتنا مرضی جتنا مرضی لے میکٹرات تو دیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میری جو مرضی ہے میں جو سائکلوجکلی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ اتنا ہی ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کے نکلتے ہیں سارا دن آپ کا بھی اچھا ازما کے دیکھ لیں آپ اور اس بیوی کا بھی وہ اسی خوشی میں سارا دن جلدی سارا کام کر لے گی اپنے آپ کو تیار بھی کرے گی لیکن جب اس کا شوہر اسے دیکھے گا ہی نہیں وہ سجے گی کس کے لیے کس کے لیے سمرے وہ شخص جو اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے اس کی تعریف ہی نہیں کرتا ہے وہ اس کو کہتا ہے تو سج کے بھی ماجر لگ رہی ہے تو پھر وہ کہاں سے تیار ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مینٹل کمپیٹیبلیٹی کے لیے میں بتا دیتی ہوں آپ کو ایک عورت جہنا اپنی لائلیٹی شو کرتی ہے اپنے کردار سے جب اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے یا گھر پر نہیں ہے یا وہ باہر ہے اگر وہ ہر چیز کو جو ہے وہ چھپا کے کرے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ کنیکٹیو نہیں رہے گی نہ اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ زیادہ تر رہے گی تو شوہر کے دل میں جو ہے وہ شک و شباہت آئیں گے معاملات خراب ہوں گے کچھ سپیس دینی پڑتی ہے ہر کسی کو آپ کو تھوڑا سا سپیس رکھنا پڑتا ہے اگر آپ ہر وقت کسی کے سر پہ سوار رہیں گے ہر وقت کسی سے باتیں کرتے رہیں گے تو وہ بندہ بھی جو ہے پریشان ہو جائے گا اور شادی کے بعد تو بس آپ اسے میسر آگئی ہیں تو بس that's it بات ختم ہو جاتی ہے مرد کی یہ پرابلم ہے available نہیں ہونا چاہے لڑکا یا لڑکی دونوں تو مچ available نہیں ہونا آپ کو یعنی کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار کہیں جاؤ گے تو عزت میں کمی آ جائے گی یہ بار بار کسی کے دل میں بھی جو ہے وہ چکر لگاؤ گے نا تو پھر آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیچ ایسے رہیں کہ ایک دوسرے کے سر پہ سوار بھی نہ رہیں مگر ایک دوسرے پہ پوری نظر سانی بھی رکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ نظرے رکھے بیٹھ جائیں کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے عورت بھی رکھنی ہے عورت بھی رکھے مرد بھی رکھے اور عورت تو اپنی پلیس شادی کے بعد ایسے ہو جائیں آپ کی یہ آپ کا مورچ ہے آپ اس کے سپاہی ہیں اور عورت کو تو وہ جگہ چھوڑنی ہی نہیں ہے اور مرد کو ایک کام جو مرد نہیں کرتے ہیں کبھی بھی نئی شادی ہو پرانی شادی ہو شادی کو پچاس سال گزر جائیں بیس سال گزر جائیں جتنے مرضی سال گزر جائیں ایک چیز جو مرد ہمارے ہاں نہیں کرتے اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے اگر آپ کو اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا پڑ رہا ہے تو آپ اس میں فرسٹریشن ہے فرسٹریشن محسوس کر رہا ہے دپریشن محسوس کر رہا ہے وہی نا ظاہر ہے آپ کو وہی چہرہ دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس چہرے کو کیوں نہ آپ خوبصورتی سے دیکھنا شروع کر دیں نظریہ تبدیل کر لیں ہر چیز کو دیکھنے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے بیسیکلی نظریہ ہی کی ساری بات ہے آپ جس نظریہ سے دوسرے شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شخص آپ کو ویسا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اب ہوتا ہے کہ برابر میں اگر باجیو میں بیوی سوئی بھی ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے تو ایسے اور اگر بیوی نے نہیں دیکھا تو پھر ایسے اٹھ کے واشنون جائیں گے اچھا وہی پل ہوتا ہے جس وقت اگر آپ اپنی بیوی کو ایک تو آپ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایک دوسرے کی پسند ہوتی ہیں ایک دوسرے کی نا پسند بھی ہوتی ہیں یہ اب آپ پریکٹس بتا رہی ہیں غور سے سن لیں کہ پریکٹس کیا ہے کمپیٹیبلیٹی کے لیے جو دو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی شادی کو بچانے کے لیے کریں میں تین چیزیں بتاؤں گی آپ پر ان تین چیزوں پر اگر آپ نے کام کر لیا تو آپ کی منٹل کمپیٹیبلیٹی وہ کوئی نہیں توڑ سکتا ایک تو یہ کہ ہر بندے میں خوبی اور خامی ہوتی ہے خامیوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا شروع کریں اپنے پارٹنر کی اگر آپ کو کوئی خامی اس میں نظر آتی ہے تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے یا اس کو چار بندوں میں جو ہے وہ بیٹھ کے اس کی خلاف بات کرنے میں یا خاندان میں برائی کرنے کے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں ایک سپیسیفک ٹائم میں اس کو سمجھائیں کہ مجھے تمہاری یہ بات بری لگتی ہے تم یہ کام نیکس ٹائم نہیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے نہیں ایسے کر لو جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو بتائیں بہت سارے شوہر بتاتے ہی نہیں ہیں بہت ساری بیویاں بتاتی ہی نہیں ہیں کہ انہیں برا کیا لگتا ہے ایون کہ آپ کو کافی دفعہ اپنے شوہر کے کپڑے جو ہے وہ پسند نہیں آرہے ہوتے لیکن آپ کہہ نہیں پا رہی ہوتی کہ یہ میرے شوہر کی پسند ہے تو میں کہوں گی تو وہ مائنڈ کر جائیں گے مائنڈ کر جائیں گے تب جب آپ کے پاس مصبت جملے نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ پیار سے مصبت جملوں سے جو ہے وہ اسے سمجھائیں گی تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ نگلیک نہیں کرے گا دوسری خاص بات کبھی بھی کوئی بھی دونوں آپ دونوں میں سے کوئی بھی بات کر رہا ہو تو اب ایک دوسری کی بات نہ کٹیں شوہر بات کر رہا ہے یا بیوی بات کر رہی ہے ایک دوسری کی بات کٹیں مت آپ پوری بات جو ہے وہ اس کو مکمل کرنے دیں احترام کے بغیر احترام کے بغیر جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے دیکھیں محبت نہ ہو عزت ہونی چاہیے جہاں عزت ہوگی وہاں محبت آٹومیٹیکلی ہو جائے گی رشتہ نبتہ ہے عزت کے ساتھ عورت جب مرد کی عزت کرتی ہے مرد جب عورت کی عزت کرتا ہے میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں مینٹل کمپیٹیبلیٹی آٹومیٹیکلی کچھ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو کرتا ہوں کرتی ہوں مگر مینٹل کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے وہ بھی کیا محبت کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی ہونا ضروری آپ کو تیسری بات میں وہی بتانے چاہ رہی ہوں کہ تیسری خاص بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وقت دیں وہ وقت جس کے لیے آپ نے ایک دوسرے سے شادی کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں یہ تین چیزیں ایک تو آپ اپنے پارٹنر کی بات مت کٹیں دوسرے اس کے اندر جو برائی ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھل کے بتائیں تیسرے آپ جو ہے وہ اسے وقت دینا شروع کریں یہ تینوں چیزیں جب آپ کرنا شروع کریں گے اپنے پارٹنر کے لیے اور دونوں پارٹنر ایک دوسرے کے لیے کریں گے تو مینٹل کمپیٹیبلیٹی آٹومیٹکلی آجے گی جب کمیونکیشن گیاب بھی ختم ہو جائے گا جب وقت کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا بچے کیونکہ بچوں کی پرورش کے لیے دو مینٹل کمپیٹیبلیٹی ہونا ضروری ہے بچوں کی شادی کے لیے بچوں کی پرورش کے لیے مینٹل کمپیٹیبلیٹی ہونا ضروری ہے بہت ضروری ہے دنیا کا سب سے بہترین رشتہ مینٹل کمپیٹیبلیٹی ہونا ضروری ہے جس وقت ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی عزت اور رسپیکٹ کرتی ہے اس وقت بچے بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو یعنی کہ میاں بیمی کو موسیقی تو یہ ہوتا ہے نا کہ میاں جو بھی کچھ کر رہا ہے لیٹ آ رہا ہے دوستوں کوئی بچوں سے ڈسکس کرتی ہیں بیمی بچوں سے نا دونوں کو ہی نہیں ڈسکس کرنا چاہیے میں تجھا کیا کھلاؤں شاپنگ کیا کراؤں نہیں کرنا چاہیے نہ ماں کو جو ہے وہ باپ کی باتیں بچوں سے شیئر کرنی چاہیے نہ بچوں سے جو ہے وہ باپ کو ماں کی باتیں شیئر کرنی چاہیے آپ دونوں کو جو شیئر کرنا ہے آپس میں کریں آپ کو جو دونوں میں برائی نظر آتی ہے آپس میں بیٹھ کے اس کو سورٹ آؤٹ کریں بچوں کے سامنے آپ ایسے ہو جائیں جیسے آپ کی کبھی زندگی میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی معاملات خراب ہیں ہی نہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح مستقبل دینا ہے اور آپ نے بچے جو ہے وہ منٹل علنس کے بغیر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتے دیکھنے ہیں ورنہ تو آپ کے بچے جو منٹل ڈیساورڈر کا شکار ہوں گے جس طرح آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ہو رہی ہے جس طرح کیمرہ کوئی بھی میسیج آپ دیں گے ہم بریک پہ جائیں گے اسی کے اوپر کوئی میسیج پہ دیکھیں منٹل کمپیٹیبلیٹی کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے وقت ترکار ہوتا ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تب تک آپ کی منٹل کمپیٹیبلیٹی ڈیویلپ نہیں ہو پائے گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ذہنی ہم آنگی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر ایک دوسرے کو وقت دینا شروع کریں اور وقت اتنا نہیں کہ بہت زیادہ وقت دیں لیکن اتنا ضرور دیں جس میں آپ کا کمیونیکیشن گیپ نہ ہو آپ ایک دوسرے سے اپنی بات جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہوں ذہنی ہم آنگی اس خاص طور پر میہ بی بی کے ریلیشنشپ میں بہت ضروری ہے اور مجھے امید ہے بچوں کے سامنے جو ہے نا وہ آپ لڑائی جگڑوں سے پریز کریں تاکہ ان کے ذہنی جو معاملات ہیں وہ سیٹل رہیں وہ پریشان نہ ہوں اپنی تعلیم کے معاملے میں یا دنیا میں جو سروائف کرنے کے معاملے میں اور غلط الفاظ کا استعمال منفی جملوں کا تبادلہ ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی نہ کریں انسٹا آئی ڈی بھی جو ہے ان کا آپ جا کے چیک کیجئے گا ان کو فالو کیجئے گا بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کو ملیں گی آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیں آپ پر شوک کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کریں ہیں آپ کا انسٹا آئی ڈی بتا دیجئے گا تاکہ لوگ جی نبیہ ڈاکٹر نبیہ علی خان کے نام سے آپ انسٹا گرام پہ بھی جا سکتے ہیں فیس بوک پہ بھی اور ساتھ میں ٹک ٹاک پہ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ نبیہ علی خان سکس کے نام سے جو ہے وہ میرا اکاؤنٹ ہے تو یہ تینوں چاروں اکاؤنٹس یہاں پر بھی آپ ہیں اول تو میرے نام سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اکاؤنٹس بنا لی ہیں اب تو وہ مجھے میں کہتی بھی کسی کو کچھ نہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں لوگ جو ہے وہ ان کا بھی سوچہ چل رہا ہے میں نے اس لیے بھی آپ کے موں سے بلوا دی ہے تاکہ everybody should know what's their real ID do follow her اور اپنی زندگی کو اچھے کیجئے ہم آپ کو break کے بعد ملتے ہیں thank you rabia